اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تمہارا آئیڈیل تمہارے نبی کون ہے ان سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے تمہاری زندگی گزارنے کے لئے نمونہ تمہارے آقا سے بہتر ہو کون سکتا ہے آج پوری دنیا تمہارے نبی کے اخلاق سے اپنے راستے متعین کر رہی ہے آج پوری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے علماء اقبال نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے جرمنی میں جرمنی میں اوپرتے تھے پڑھنے کے دوران کہتے ہیں میرا ایک استاد بہت بڑا سائنٹس تھا اس کی لیبوریٹری ہمیشہ بند رہتی تھی کسی کو جانے کی اجازت نہیں علماء اقبال کہتے ہیں ایک دن مجھے بڑا تجسس ہوا میں بہت مرتبہ اجازت مانگا وہ عیسائی سائنٹس تھا میں پوچھا کہ آپ مجھے اپنے لیب میں بھی لے کر کے جائیں آپ جو تحقیقات کرتے ہیں مجھے دکھائے کہا نا ہرگز نہیں کوشش بھی مت کرنا کہتے ہیں جس چیز سے روکا جائے اس کی طرف جانے کا ادھیان انسان کو بہت زیادہ آتا فطرتا ایک دن وہ کسی گاؤں گیا ہوا تھا میں نے اس کے خادم کو کچھ منع کر کے بہلا فصلہ کر کے اس لیب کا تعلیٰ کھول دیا اور اندر جا کر دیکھا میز پر اس سائنس دان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی کتاب اور ایک طرف قرآن پاک رکھا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اب لیب کھلنے کے بعد وہ واپس آیا ان کا استاد اسے خبر ہو گئی کہ میرے لیبوریٹری کو کوئی دیکھ چکا ہے بھلایا کہا کہ اقبال تم کیسے داخل ہوئے کہا بس مجھے تجسس تھی میں کسی سے نہیں کہوں گا لیکن البتہ یہ سوال ضرور ہے کہ آپ اسلام کو نہیں مانتے مسلمان نہیں ہیں لیکن ہمارا قرآن اور ہماری حدیث آپ کے میز پر کیوں ہیں وہ سائنٹس کہتا ہے اس لیے کہ مجھے معلوم ہے تمہارے نبی نے جو باتیں بتائی ہیں وہ ہنڈریٹ پرسن صحیح ہوتی ہیں میں انہی کی باتوں پر اپنی تحقیقات کو آگے بڑھاتا ہوں اور اپنے ریسرچ کو آگے بڑھاتا ہوں